ساہر شریعت کی حصہ سوم میں جماعت کا بیاء اس کی فضیلت پر کچھ حدیثیں اور مسائل فقہیہ بخاری اور مسلم کی حدیث عبداللہ بن عمر سے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز جماعت نماز جماعت تنہا پڑھنے سے ستائیس درجہ بڑھ کر ہے اکیلے پڑھنے سے جماعت سے پڑھنا ستائیس نمازوں کا ثواب ہے ایک حدیث عبداللہ بن محسوس سے کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا میں نماز سے پیچھے نہیں رہتا مگر کھلا منافق ہے بیمار اور بیماری کی حالت کے دو شخصوں کے درمیان میں چلا کر نماز کو لاتے اور فرماتے کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنن الحدہ کی تعلیم فرمائی ایک حدیث حضرت عثمان غنی سے راوی فرماتے ہیں آقا انہیں اشاعت فرمایا جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لئے چلا اور امام کے ساتھ پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے ایک حدیث تبرانی میں ابو امامہ سے آقا فرماتے ہیں اگر یہ نماز جماعت سے پیچھے رہ جانے والا جانتا کہ اس جانے والے کے لئے کیا ہے تو گسیرتا ہوا نماز جماعت میں حاضی ہو جاتا اس کی فضیلت ہے اتنی احادیث کا ترجمہ کر راؤں مفہوم سب کا وعدے ہیں ترمیزی میں حضرت انس سے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے لئے چالیس دن جماعت پڑے اور تکبیر اولا پائے اس کے لئے اللہ دو آزادیاں لکھ دیتا ہے ایک نار سے دوسری نفاق سے یعنی چالیس دن جماعت سے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے تو اسے دو آزادی ہے ایک تو اللہ جہنم سے بھی آزاد کر دے گا اور نفاق سے بھی آزاد کر دے گا وہ مخلص ہوگا منافق نہیں ہو اور دوسری روایت میں حضرت عمر بن خطاب سے آقا فرماتے ہیں جو شخص تالیس راتے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑے کہ ایشا کی تکبیر اولا فوت نہ ہو تو اللہ اس کے لئے دوزق سے آزادی لکھ دے گا ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا خواب تھا ایک آنے والا آیا اور ایک روایت میں کہ میں نے اپنے رب کو نہائی جمال کے ساتھ تجلی فرماتے ہوئے دیکھا جمال کے ساتھ تجلی فرماتے ہوئے دیکھا اس نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج کی لبیک وسادیک اس نے فرمایا تجھے معلوم ہے ملائی آلہ یعنی ملائی کا مقربین ملائی آلہ کس امر کی بحث کرتے ہیں دنیا میں چند آدمی جمع ہو جائیں تو کسی بھی ٹوپک پہ دیبیٹ ہوتی ہے بات چیز وارتہ لہب کرتے ہیں ملائی آلہ مقربین جو فرشتے ہیں وہ جب جمع ہوتے ہیں تو کس میں بحث کرتے ہیں کس ٹوپک کو لیتے آئے تو کہتے ہیں آقا رب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے ملائی آلہ کس امر میں بحث کرتے ہیں میں نے اس کی نہیں جانتا تو اس نے یعنی اللہ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ اس کی تھندک میں نے اپنے سینے میں پائی تو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے میں نے جان لیا یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو کچھ ہے جان لیا اور ایک روایت میں ہے جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیانے سب جان لیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو ملعی آلہ کس چیز میں بحث کرتے ہیں میں نے ارز کی ہاں دست قدرت رکھا تو جان لیا اب میں نے کہایا اے اللہ جانتا ہوں کس میں بحث کرتے ہیں جانتا ہوں اللہ علیہ وسلم کس میں ارز کی ہاں درجات کفارات جماعتوں کی طرف چلنے والے سخت صدی میں پورا وضوع کرنے نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اور جس نے ان پہ محافظت کی خیر کے ساتھ زندہ رہے گا خیر کے ساتھ مرے گا اور اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے کہ اس دن اپنی ماں کی پیر سے پیدا ہوا تھا اس چیز میں ملعی آلہ کے فرشتے بحث کرتے ہیں اس چیز میں بحث کرتے ہیں اس نے فرمایا اے محمد خلاف سنگ میں نے اس کی لبیک صادق فرمایا جب نماز پڑھو تو کہلو اللہمہ انی اسعلوکا فعل خیرات و ترک المنکرات و حب المساکین فائضہ اردت بعبادتک فتنتا فق بغیل علی غیر مفتور فرمایا اور درجات یہ ہیں سلام عام کرنا اور کھانا کھلانا رات میں نماز پڑھنا جب لوگ سوتے ہوں یہ اللہ کے نزدیک درجات ہے نماز پڑھنا تنائی میں سلام عام کرنا السلام علیکم حضرتِ معاذ بن جبل سے جو روایت ہے ایک دن صبح کی نماز کو سرکاہ تشریف لانے میں دیر ہوئی یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم آفتاب دیکھ لیتے کہ جلدی کرتے ہوئے تشریف لائے اقامت ہوئی اور مختصر نماز پڑھی فی سلام فیر کے بلند آواز سے فرمایا سب اپنی اپنی جگہ پہ رہو آقا نے کہا اپنی اپنی جگہ پہ رہو سب کھڑے رہے آقا فرماتی میں تمہیں خبر دوں گا اور کس چیز نے صبح کی نماز میں آنے سے روکا نماز میں تاخیر ہو گئے میں خبر دوں گا کس چیز نے نماز میں آنے سے روکا فرماتے ہیں میں رات میں اٹھا وضو کیا اور جو مقدر تھا نماز پڑھی پھر میں نے نماز میں اونگا اس کے بعد اسی کے مصر واقعات بہن فرمائے اور اس روایت میں یہ ہے اس کے دستِ قدرت رکھنے سے اس کی خنکی یعنی جب میں اونگا اللہ نے دستِ قدرت میرے شانے پہ رکھا تو اس کی جو ٹھنڈک تھی بردت تھی آقا کہتے ہیں اس کی خنکی میں نے اپنے سینہ میں پائی تو مجھ پہ ہر چیز روشن ہو گئی ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لیا اور اس روایت میں یہ بھی آئیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کفارات کیا ہیں میں نے عرض کی جماعت کی طرف چلنا مسجدوں میں نمازوں کے بعد بیٹھنا اور سختیوں کے وقت کامل وضو یعنی صدی سختیوں کے وقت کامل وضو کرنا اس کے آخر میں آقا کریم نے فرمایا یہ حق ہے اسے پڑو اور سیکھو ترمیزی میں یہ حدیث صحیح ہے میں نے محمد بن اسماعیل یعنی بخاری سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا تو جواب دیا یہ حدیث صحیح ہے اسی کے مثل داری میں اور ترمیزی میں عبد الرحمن بن عائش سے روایت ہے یہاں سے احکام فقہیہ جماعت کے تعلق سے مسائل عاقل بالک قادر پر جماعت واجب ہے بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گنے گار مستحق سزا ہے اور کئی بار ترک کرے تو فاسق مردود شہادہ اس کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی جماعت کا ترک کرنے والا آؤ وہ فاسق بار بار ترک کرنے والا فاسق مردود شہادت اس کی کہیں بھی گوائی قبول نہیں کی جائے گی داری بغیر تاؤ تو وہ تو ویسے بھی فاسق گئے اور اس کو سخت سزا دی جائے گی اگر پڑوسیوں سے نے سکوت کیا تو وہ بھی گنے گار ہوں گے پڑوسی بھی اس کے جماعت کے بار بار ترک کرنے پر خاموش رہے تو وہ بھی گنے گار یہ سارے معاملات اس وقت آئے جب اسلامی حکومت قائم ہو آج کس کو سزا دیں گے جماعت تو جانے دے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور پتا ہے پڑوسی بے نمازی ہے مسئلہ جمعہ اور ایدین میں جماعت شرط ہے اور ترابی میں سنت کفایہ کہ محلے کے سب لوگوں نے ترک کی تو سب نے برا کیا اور کچھ لوگوں نے قائم کر لی تو باقیوں کے سر سے جماعت ساقید ہو گئی ترابی اور رمضان کی وطر میں جماعت مستحب ہے نوافل اور علاوہ رمضان کی وطر میں اگر تدائی کے طور پہ ہو تو مقروح ہے تدائی کیا تدائی کے معنی یہ ہے کہ تین سے زیادہ مقتدی ہوں تو اگر رمضان کی وطر کے سوا میں نفل وغیرہ تدائی کے طور پہ ہو کہ نفل کی جماعت ہو اور جماعت میں تین سے زیادہ مقتدی ہو تو مقروح ہے نفل کی جماعت سورج گرن میں جماعت سنت ہے چاند گرن میں تدائی کے ساتھ مقروح ہے اگر تین سے زیادہ مقتدی ہوں تو مقروح تین ہو دو ہوں تو نفل کی جماعت بھی چلے چاند گرن کی بھی جماعت ہو سکتی ہے مسئلہ جماعت میں مشغول ہونا کہ اس کی کوئی رکعات فوت نہ ہو وضو میں تین تین بار آزادونے سے بہتر ہے اور تین تین بار آزادونہ تکبیر اولہ پانے سے بہتر ہے یعنی اگر وضو میں تین تین بار آزاد ہوتا ہے تو رکعات جاتی رہے گی تو افضل یہ ہے کہ تین تین بار نہ دوے ایک ہی بار دوئے اور رکعات میں شریک ہو اور رکعات نہ جانے دے اگر جانتا ہے کہ رکعات تو مل جائے گی مگر تکبیر اولا نہیں ملے گی تو تین تین بار دوئے اتنا لمبا وضوح کرتا ہے کہ جماعت کی رکعات چلی جاتی ہے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں مسئلہ مسجد محلہ محلے کی مسجد مسجد محلہ میں جس کے لئے امام مقرر ہے امام محلہ نے ازان اور اقامت کے ساتھ بدطری کے مسبوک جماعت پڑھ لی تو ازان اور اقامت کے ساتھ حیت اولا پہ دوبارہ جماعت قائم کرنا مقروح ہے ایک مرتبہ ازان اور اقامت کے ساتھ جماعت ہو گئی مگر کیسی مسجد مسجد محلہ ہو اور اس کا امام بھی مقرر ہو تو ازان اور اقامت کے ساتھ حیت اولا پہ دوبارہ جماعت قائم کرنا مقروح ہے اور اگر بے ازان جماعت ثانیہ ہوئی تو حرج نہیں دوسری مرتبہ کے جماعت کرتا ہے تو ازان نہ دے بغیر ازان کے اگر دوسری جماعت کر لی تو حرج نہیں جبکہ محراب سے ہٹ کر دے پہلے والا مولانا ادھر پڑھا چکا ہے امام صاحب اب دوبارہ جماعت کریں گے تو ادھر کر دے ادھر کر دے ہٹ کے ہو اور ازان نہ ہو مسجد میں تو تکبیر کہلینا بہتر ہے اگر تکبیر نہ دیا تب بھی ہو گئی ہاں اگر باہر جماعت کر رہا ہے جماعت ثانیہ تو تکبیر کہے گا مسئلہ رہا ہے اور اگر پہلی جماعت بغیر ازان کے ہوئی پہلی جماعت یا آئیس کا ازان ہوئی ہے یا غیروں نے جماعت قائم کی تو پھر جماعت قائم کی جائے اور یہ جماعت جماعت ثانیہ نہ ہوگی بلکہ پہلی ہوگی پہلے بغیر ازان کے لوگوں نے جماعت قائم کر لی تھی یا ازان تو ہوئی تھی مگر بہت آئیس کا ہوئی تھی یا غیروں نے دوسرے لوگ آ رہے تھے انہوں نے جماعت قائم کر لی مسجد محلہ ہے تو دوسری جماعت ازان کے ساتھ کہے تو وہیں جماعت اولا ہے حیات بدلنے کے لیے امام کا میراب میراب ہے دائیں بائیں ہٹ کر کھلا ہونا کافی ہے یہ تو مسجد محلہ کا مسجد آپ کہتے ہیں شعر عام کی مسجد ابھی تو بہت کم ہوتا ہے شعر عام کی مسجد ہر علاقے میں مسجد ہوتی ہے تو امام بھی مقرر ہوتا ہے مقتدی بھی مقرری ہیں کہیں آتے ہیں شعر عام عام رستے پہ مسجد ہوتی ہے جس کا امام نہیں ہوتا ہے جو آئے اپنی پڑھ لے آسانی کے لیے ہائیوے پر ہے تو کہا جماعت اگر شعر عام کی مسجد جس میں لوگ جوک جوک آتے ہیں زیادہ زیادہ آتے ہیں لوگ اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں یعنی اس کے نمازی مقرر نہ ہو تو اس میں اگرچہ ازان اور اقامت کے ساتھ جماعت ساہیریاں قائم کی جائے تو کوئی حرج نہیں بلکہ افضل یہ ہے کہ جو جماعت آئے نئی ازان اور اقامت سے اپنی جماعت قائم کرے اپنی جماعت قائم کرے یوں ہی اسٹیشن اور سرائی کی مسجدیں سرائی کی مسجدیں مصابر خانے کے قریب مسجدیں ہیں اسٹیشن کی مسجدیں اسٹیشن کی مسجد میں بھی جماعت نماز شعر عام کی مسجد کے حکم میں کہ امام مقرر نہیں ہوتا مگر آج کل تو وہ امام مقرر ہے وہاں بات ان مسجدوں کی ہے جو شعر عام کے حکم میں آیا ہے سمجھے مسئلہ آپ مسئلہ جس کی جماعت جاتی رہی ہے اس پر واجب نہیں ہے کہ دوسری مسجد میں جماعت تلاش کرے جس کی جماعت جاتی رہی ہے اس کے لئے واجب نہیں ہے کہ دوسری مسجد میں جماعت تلاش کر کے پڑے ہاں مصطاب ہے البتہ جس کی مسجد حرم شریف کی جماعت جاتی رہی تو اس پر مصطاب بھی نہیں ہے کہ دوسری جگہ تلاش کرے مسجد حرم ہی میں پڑھ لیں بھلی جماعت جاتی رہی ہے اور اب تو ویسے بھی نہیں پڑھنا ہے جماعت میں لدب بھی نہیں پڑھنا ہے امام نجدی ہے تو مستحب ہے دوسری جماعت جاتی رہے تو دوسری مسجد میں دوڑے وہاں جماعت مستحب ہے اگر یہاں جماعت جاتی رہی یہاں کا مقتدی ہے اور یہاں کی جماعت جاتی رہی تو اس کے لئے دوسری مسجد میں جماعت تلاشت کا نواجب نہیں ہے نکل جائے جماعت اگر بعض میں ہو رہی ہے قریب میں ہو رہی ہے تو تلاش کر لیں مستحب ہے واجب نہیں ہے اگر جھوٹ گئی تو تو یہی کہا جس کی جماعت جاتی رہی اس پہ واجب نہیں ہے کہ دوسری مسجد میں جماعت تلاش کر کے پڑھے ہاں مستحب ہے البتہ جس کی مسجد حرم کی جماعت جاتی رہی تو اس پہ تو مستحب بھی نہیں ہے حرم میں جہاں چاہے پڑھ لیں کہ حرم کی ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہے مسئلہ مریض جسے مسجد تک جانے میں مشقت ہو مریض بیمار جسے مسجد میں جانے تک مشقت ہو اپاہج جس کا پاؤں کٹ گیا ہو جس پہ فالج گرا ہو لکوا اتنا برا کہ مسجد تک جانے سے آجیز ہو اندھا اگرچہ اندھے کے لئے کوئی ایسا ہو جو ہاتھ پکڑ کے مسجد تک پہنچا دے سخت باریش شدید کیچڑ بیمار کا حائل ہونا سخت سردی سخت تاریخی آندھی مال یا کھانے کی طلف ہونے کا اندیشہ کوئی ڈاکو وغیرہ مال چھن لے گا غرض خوا کر خوف ہو کہ ایک آدمی سے قرضہ لیائے رستے میں کھڑا ہوگا بئی سا مانگے گا میرے پاس یہ نہیں غرض خوا کر خوف ہو اور یہ تنگ دست ہے ظالم کا خوف پاکھانا یا پیشابیہ ری کی حاجت شدید ہو کھانا حاضر ہے اور نفس کو اس کی خواہش ہے کافلے چلے جانے کا اندیش آئے مریض کی تیمارداری کہ جماعت کے لیے جانے سے اس کو تکریف ہوگی اور گبرائے گا یہ سر ترک جماعت کے لیے عذر ہے ان سب کے لیے جماعت شرعن ترک کر سکتا ہے سمجھ گئے نا ان سب کے لیے جماعت جماعت ترک کر سکتا ہے مریض کی تیمارداری کہ جماعت کے لیے جانے سے اس کو تکریف ہوگی مریض بیچارہ اس بسترے پر پڑھا ہے اس کو بولتا ہے میں نماز پڑھ کے آؤں جماعت چھوٹ جائے یہ اکیلا کیا کرے گا گبرائے گا اس کو تکریف ہوگی یہ بھی ترک جماعت کے عذرے اشارائی ہیں مسئلہ عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں دن کی ہو یا رات کی جماع ہو یا آئی دن خواہ وہ جوان ہو یا بلیاں جو ہی بات کی مجلس میں بھی جانا ناجائز ہے جو مسجد میں جانا ناجائز ہے یہ بات کی مجلس میں جانا ناجائز ہے یہ مسئلہ کہاں ہے بارش شریعت تیسرا عصہ جماعت کا بیان صفحہ نمبر 245 لوگ سنتے ہیں نا پھر آن لائن بھی ہاں اگر ان عورتوں میں اس کی نسبی محارم ہو یا بی بی ہو یا کوئی مرد بھی ہو یا بائیں ترک یا پیشے ترک کوئی مرد بھی ہو تو ناجائز نہیں باپ لے جائے بیٹا لے جائے شہر لے جائے مجلس کی واض مجلس عواض میں سمجھے نا ہاں اگر ان عورتوں میں اس کی نسبی محارم یا بی بی ہو یا کوئی مرد بھی ہو باپ و بیٹا ہو تو ناجائز نہیں مسئلہ اگیلا مقتدی مرد اگر چھے لڑکا ہو امام کے برابر داہنی جانب کھڑا ہو بائیں طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکروح ہے دو آدمی جماعت کر رہے ہیں تو دو آدمی جماعت کریں گے تو جو مقتدی ہوگا وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا بائیں طرف پیچھے کھڑا ہونا مکروح ہے بائیں طرف بھی اور ایک آدمی کو پیچھے کھڑا ہونا دو آدمی جب جماعت کر رہے ہیں تو ایک امام ادھر رہی مقتدی ادھر رہی اور امام مقتدی دائیں رہے یہ بھی مقتدی بائیں رہے یہ بھی مقتدی بائیں رہے یہ بھی مقتدی دائیں رہے گا امام بائیں رہے دو مقتدی ہوں تو پیشے کھڑے ہوں برابر کھڑا ہونا مقروع تنظیحی ہے دو سے زائد کا امام کے برابر کھڑا ہونا مقروع تحریمی ہے دو سے زائد ہوں تو پھر بھئی امام ادھر رہے اور وہ پیشے رہے جائے مسئلہ دو مقتدی ہیں ایک مرد ایک لڑکا دو مقتدی ہیں ایک مرد ایک لڑکا دونوں پیچھے کھڑے ہوں اگر اکیلی عورت مقتدی ہے ایک امام اور ایک عورت اکیلی عورت مقتدی ہے تو پیچھے کھڑی ہو زیادہ عورتیں ہوں جب بھی یہی حکم ہے دو مقتدی ہوں ایک مرد ایک عورت تو مرد برابر کھڑا ہوں عورت پیچھے کھڑی ہوں دو مرد ہوں ایک عورت تو مرد امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور عورت ان کے پیچھے عورت ان کے پیچھے مسئلہ ایک شخص امام کے برابر کھڑا ہوا اور پیچھے صف ہے تو مقروح ہے پیچھے سب ہے پھر بھی امام کے برابر کھڑا ہوا مکرو ہے امام کے برابر کھڑے ہونے کا معنی یہ ہے کہ مقتدی کا قدم امام کے قدم سے آگے نہ ہو امام کے برابر کھڑا ہونے کا معنی یہ ہے کہ مقتدی کا قدم امام کے آگے نہ ہو یعنی اس کے پاؤں کا گٹا اس کے گھٹے سے آگے نہ ہو سر کی آگے پیچھے ہونے کا اعتبار نہیں ہے گھٹا یہ مطلب ہے کہ امام کے برابر کھڑا ہونے کا معنی ہے کہ مقتدی کا قدم امام کی آگے نہ ہو یعنی اس کے پاؤں کا گھٹا اس کے پاؤں کے امام کے گھٹے سے آگے نہ ہو سر کی آگے پیچھے ہونے کا اعتبار نہیں ہے تو اگر امام کے برابر کھڑا ہوا اور چونکہ مقتدی امام سے دراز قد ہے مقتدی امام سے دراز قد ہے لہذا سجدے میں مقتدی کا سر امام کے سر کی آگے ہوتا ہے مگر پاؤں کا گھٹا گھٹے سے آگے نہیں ہوتا تو حرج نہیں ہے یوں ہی اگر مقتدی کے پاؤں بڑے ہوں امام ناٹا ہے مقتدی کے پاؤں بڑے ہوں کہ انگلیاں امام سے آگے ہیں جب بھی حرج نہیں جبکہ گھٹا آگے نہیں سمجھ گیا آپ اب امام چار فٹ کا ہے اب مقتدی چھے فٹ کا ہے چھے فٹ کا ہے تو اس کا پاؤں بھی ایسا ہوگا گھٹے برابر ہوں اشارہ کے یہ انگلیاں برابر آگے ہو جائے امام سے کوئی مطلع نہیں مسئلہ اشارے سے نماز پڑھتا ہو تو قدم کی محاذات معتبر نہیں بلکہ شرط یہ ہے کہ اس کا سر امام کے سر کی آگے نہ ہو اشارے سے نماز پڑھتا ہو اگر کہ مقتدی کا قدم امام سے آگے ہو خواہ امام رکوع سجود سے پڑھتا ہو یا اشارے سے بیٹھ کر یا لیٹ کر قبلہ کی طرح پاؤں پھیلا کر اور اگر امام کروٹ پر لیٹ کر اشارے سے پڑھتا ہو تو سر کی محاذات نہیں لی جائے گی بلکہ شرط یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے لیٹا ہو اگر دونوں لیٹ کے نماز پڑھ دیں مسئلہ مقتدی اگر ایک قدم پہ کھڑا ہے تو محاذات یعنی برابر مقابل میں محاذات میں اسی قدم کا اعتمار ہے اور دونوں قدم پہ کھڑا ہو اگر ایک برابر ہے اور ایک پیچھے تو صحیح ہے اور ایک برابر ہے اور ایک آگے تو نماز صحیح نہیں ہونے چاہیے ایک شخص امام کے برابر کھڑا تھا پھر ایک اور آیا تو امام آگے بڑھ جائے اور وہ آنے والا مقتدی کے برابر کھڑا ہو جائے دو لوگ نماز پڑھ رہے تھے جماعت کر رہے تھے دو لوگ جماعت کریں گے تو برابر کھڑے رہیں گے امام ادھر کھڑا رہے گا مقتدی ادھر دائیں اور ایک آیا تو کیا کرے گا امام آگے بڑھ جائے اور یہ پیچھے والا آدمی جو مقتدی آیا یہ جو پہلے پڑھ رہا ہے دونوں ایک مقتدی ہو جائے امام آگے بڑھ جائے اور آنے والا مقتدی کے برابر کھڑا یا وہ مقتدی پیچھے ہٹ جائے یا مقتدی پیچھے ہٹ جائے خود یا آنے والے نے اس کو کھینچا کسی بھی طرح آنے والا اس کو کھینچ لے گا بھئی میں بھی نماز جماعت سے پڑھنا چاہتا ہوں یہ دونوں کھڑے ہو جائے امام آگے بڑھ جائے یا یہ پیچھے ہو جائے خواہ تکبیر کے بعد یا پہلے یہ سب صورتیں جائز ہیں جو ہو سکے کریں جو ہو سکے کریں اور سب ممکن ہے تو اختیارے کے مقتدی جبکہ ایک ہو تو اس کا پیچھے ہٹنا افضل ہے اور دو ہو تو امام آگے بڑھ جائے اگر مقتدی کے کہنے سے امام آگے بڑھا مقتدی نے کہہ دیا امام صاحب آگے بڑھ جاؤ میں آگیا ہم دو ہو جاتے ہیں جماعت مال امام آگے بڑھا یا مقتدی پیچھے ہٹا اس نیت سے کہ یہ کہتا ہے اس کی معنو دو آدمی نماز پڑھ رہے تھے میں وہ سائن نماز پڑھ رہے تھے بھئی امام تھا یہ در مقتدی تھے حاجی صاحب آئے سمجھ گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اب جماعت میں میں بھی ہو جاؤں تو مقتدی دو ہو جائیں گے دو ہو جائیں گے تو پیچھے رہنا ہے تو اشارہ کی آجی صاحب نے مجھے کہا امام صاحب آگے بڑھ جاؤ میں بھی مقتدی بن جاتا ہوں تو سنیے تو امام آگے بڑھا یا مقتدی پیچھے ہٹا اس نیت سے کہ یہ کہتا ہے اس کی معنو تو نماز فاسد ہو گئی نماز میں اس کی بات مانو اور حکم بجا لانے کے لئے شریعت کا حکم حکم شرع بجانے کے لئے ہٹا تو اور جو نہیں ہٹا حکم شریعت بجا لانے کے لئے ہٹا اگر شریعت کا حکم ہے اور میں امام ہوتا ہوں ہوں امام ہوں تو آگے بڑھ جاؤں یہ دول مقتدی ہو جاؤں یہ کہہ کریے نیت سے اگر ہٹا تو نماز ہو گئے باقی یہ کہ پھر متولی صاحب ہی ہونا ڈاٹے گا اور کسی چیز کے لئے آگے بڑھا اس نیت سے تو نماز فاسد ہو گا نماز فاسد ہو گا سمجھے مسئلہ ایک مسئلہ سن لیں مسئلہ مرد اور بچے اور خنصہ مرد بچے خنصہ اور عورتیں یہ سب جمع ہوں خنصہ سمجھے نا بیچ والے جو مردیں نا عورت اب ہماری زبان میں کچھ لفظ ایسے ہیں کہ اس کو بولنے میں بھی مجھا نہیں آتا ہے مرد بچے خنصہ عورتیں سب جمع ہوں تو صفوں کی ترطیب یہ ہیں کہ پہلے مردوں کی صفوں پھر بچوں کی پھر خنصہ کی پھر عورتوں کی اور بچے تنہ ہوں تو مرد کے سب میں داخل ہو سکتے ہیں مسئلہ سفے مل کر کھڑی ہوں کہ بیچ میں کشادگی نہ رہ جائے اور سب کے مونڈھے برابر ہوں مسئلہ امام تو چاہیے کہ وسط میں کھڑا ہو بیچ میں کھڑا ہو اگر دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہوا تو خلاف سنت کیا مگر نماز ہو گئی امام ادھر کھڑا یہ پوری صف ہے ادھر امام کھڑا ہوتا ہے امام ادھر کھڑا ہوا ادھر کھڑا ہوا نماز ہو گئی سنت کے خلاف مسئلہ مردوں کی صف کہ امام سے قریب ہے مردوں کی صف کہ امام سے قریب ہے دوسری سے افضل ہے دوسری تیسری سے علیہ حاضر تیسری چوتھی سے افضل ہے چوتھی پانچویں سے افضل ہیں نماز سجدہ اور رکوع سجدہ والی نماز میں پہلے والی صف افضل ہیں اور نماز جنازہ میں آخری صف افضل ہیں نماز جنازہ میں آخری صف افضل ہیں مقتدی کے لئے افضل جگہ یہ ہے کہ امام کے قریب ہو اور دونوں طرف برابر ہوں تو دائیں طرف مقتدی کا کھڑا ہونا افضل ہے ادھر کھڑا ہونا صف کا صف مقدم کا افضل ہونا غیر جنازہ میں ہے اور جنازہ میں آخری صف افضل ہے نماز سجدہ والی نماز ہے اس میں پہلی صف افضل ہے نماز جنازہ میں آخری صف افضل ہے امام تو ستونوں کے درمیان کھڑا ہونا مقروح ہے پہلی صف میں جگہ ہو اور پیچھلی صف بھر گئی ہے پہلی صف میں جگہ ہے پیچھلی صف بھر گئی ہے تو اس کو چیر کر جائے اور خالی جگہ میں کھڑا ہو جائے اس کے لئے حدیث میں فرمایا کہ جو صف میں کشادگی دیکھ کر اسے بند کر دے اللہ اس کی مغفرت ضرور کر دے گا مگر سنو یہ وہاں ہے جب فتنہ وہ فساد کا اعتمال نہ ہو جب فتنہ نہ ہو کہ سب کو چیر بھیر کے آگے گیا ہے جب فتنہ نہ ہو لوگ اتنا علم رکھتے ہوں سمجھ جاتے ہوں اتنا مسائل جانتے ہوں کہ پہلی صف میں جگہ تھی تو یہ ادھر سے ادھر جگہ کو پور کرنے آیا ہے یہ مسئلے لوگ جانتے ہوں فتنہ نہ ہو اس وقت وہاں ہے جہاں فتنہ وہ فساد کا اعتمال نہ ہو سمجھیں گے آگے جو مسائل انشاءاللہ آئندہ کے درس میں اس کا تاول فاتح